اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای چینل امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویورز آج میں آپ کو دبائی کی ایک اور خوبصورت مونیومنٹ دکھانے جا رہا ہوں یقیناً آپ اسے دیکھ کے انجوائے کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا ویورز دبائی کا شوار اس کا دنیا میں ایزا ٹوریزم حب ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ موجود لا تعداد ٹوریس پارٹس ہیں جب پوری دنیا سے لاکھوں سے آؤں کی توجہ اپنی طرف مفضول کراتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں ان جگوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ یہاں کے جو ریونیو ایس کی جنریشن کا بھی بہت بڑا سورس ہیں فرنس جو مونیومنٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو ریسنٹلی کمپلیٹ کیا گیا ہے یہ دبائی کے دلکش اور پرکشش مقامات کی لسٹ میں ایک نیا اضافہ ہے ویورز اس وقت میں موجود ہوں جمعرہ میں واقع بلو وارٹر آئیلینڈ پہ دنیا کے سب سے بڑے اور رونچے اوبزرویشن ویل کے سامنے دیکھنے میں تو آپ کو یہ ایک جولہ لگتا ہے لیکن آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ اس کا جو ایک چکر ہے وہ تھرٹی ایٹ منٹس میں کمپلیٹ ہوتا ہے ویورز اس اوبزرویشن ویل کا نام این دبائی رکھا گیا ہے این عربی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں تو دبائی آئی بھی اس کو انگلش میں بولتے ہیں اس کی جو ہائٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ٹاپ سے آپ دبائی کا 360 ڈگری ویو انجائے کر سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے ویورز وہ 250 میٹرز ہے جو کہ اگر ایک بلڈنگ میں اس کو کنورٹ کریں تو 58 سٹوری بلڈنگ ایکول بنتی ہے اس کی ہائٹ ویورز ٹوریزم سیکٹر دبائی کی تعمیر و ترقی میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ شہر کے اندر جو بھی مونیومنٹس یا اٹرکشن بنائی جائیں وہ نہ صرف جدت میں عالمی میار کی ہوں بلکہ ان کی ایک مختلف پہچان بھی ہو دبائی شہر میں دنیا کے سب سے بڑے اور انچے ابزرویشن ویل کی تعمیر دبائی کے کنگ کے اسی وی این کا حصہ ہے جس کے ذریعے شہر میں بڑے جائنٹ سٹرکچرز تعمیر کر کے اس کو ٹوریزم حب بنانا اور پھر یہاں پہ دنیا کو انوائٹ کرنا کہ وہ آئیں اور اس کو دیکھیں ویورز این دبائی کی تعمیر سے پہلے جو دنیا کا سب سے بڑا ابزرویٹری ویل تھا وہ لاس ویگس میں ہائی رولر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی ہائٹ 168 میٹرز ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو این دبائی ہے یہ باقی ابزرویشن ویلز کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہائٹریڈ ہیں ویورز آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں اس ابزرویشن ویل پہ ٹوٹل فورٹی ایٹ لگجری کیبنز لگے ہوئے ان میں ہر ایک کیبن میں چالیس لوگ ایک ٹائم پہ سوار ہو سکتے ہیں اور کل ملا کے سترہ سو پچاس لوگ اس ابزرویشن ویل سے دبائی شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں دبائی شہر کی خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے یہاں تین طرح کے ٹکٹس آفر کیے جاتے ہیں ایک نارمل ٹکٹ ہے دوسری جو ٹائپ ہے وہ کیبن سنسٹ ہے اور تھرڈ جو ہے نا کیبن پریمیم ہے ویورز ان کا ڈیفنس یہ ہے کہ نارمل میں آپ کو کیبن ڈیفنٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے جبکہ جو دوسری ٹکٹس ہیں ان میں ایک تو سنسٹ کا ویو کر سکتے ہیں اور جو تھرڈ اپشن ہے وہ آپ ایزا پائیویٹ اس کو اپنے لئے اور فیملی کے لئے پورے کیبن کو بھوب کر سکتے ہیں ویورز شام کے وقت اس جگہ کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے آپ کو ایک طرف جو میرا کی جو ہائی رائز بیلڈنگ ہیں وہ نظر آئیں گی اور دوسری طرف آپ کو ریبین سی نظر آئے گا اس طرح کے مناظر آپ کے لئے لائف ٹائم میموری بن جاتے ہیں جو کبھی بھی نہیں بولتے آپ کو ویورز جمیرا آئیلینڈ یہ دوبئی کا سب سے خوبصورت اور ویلڈیویلپڈ ایریا ہے اور اس ایریا میں ابزرویشن ویلڈ جیسے بڑے سٹرکچر کی تعمیر جس سے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ آف دوبئی کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو تھا جس سے پورے شہر کے ریوینیو میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اور لاکھوں لوگ اس کو ہر مہینے دیکھنے کے لئے آتے ہیں ویورز اس کے ساتھ تھی ویل کی ایک روٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے اب اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس میں تھرٹی ایٹ منٹس لگتے ہیں یہ میرا بیسٹ ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ اتنی ہائٹریٹ جگہ سے شہر کو دیکھنا اور وہ بھی تھری سکسٹی ڈیگری بیو کے ساتھ یہ ایک منفرد تجربہ رہا ہے یہاں پہ آپ ضرور آئے اس کو دیکھیں آپ بہت انجائے کریں گے واپسی پہ جاتے ہوئے اس کے گرونڈ فلور پہ سوینئر سٹور ہے جہاں سے آپ ڈیفرنٹ چیزیں لے سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گفٹس ہوتے ہیں جو زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوتے جیسے یہاں پہ آپ کو مگز دیکھنے کو ملیں گے ان کے اوپر اس کی روٹیشن ویل کی پچرز لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ شرٹس اور اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی اور فرنٹس کے لیے لے سکتے ہیں جو گفٹ کیے جا سکتے ہیں تو ویرز آج کی یہ ویڈیو یہاں ہی ختم ہوتی ہے امیدہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی ویرز اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک مطبع پھر آزر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی